بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان پورٹ سیکرٹس یوٹیوب چینل ویورز آج ہم آپ کے لیے ایک بلکل نئی ریسپی لے کر آئے ہیں آپ اسے بہت مزے سے انجوئے کر سکتے ہیں ناشتے میں بہت زبردست ناشتہ ہے اور اس ناشتے کی سب سے خاص بات یہ کہ یہ صرف بن کے تیار ہو جاتا ہے صرف ایک ہی منٹ میں بہت زیادہ ٹائم بلکل بھی نہیں ضائع ہوتا ویڈیو کو آپ نے بلکل بھی نہیں سکپ کرنا ویڈیو کو آپ لاس تک دیکھئے گا چلیے آپ کا وقت ضائع کیے بینہ اپنی ریسپی کی طرف چلتے ہیں اس ریسپی کو بنانے کے لیے یہاں پر ہمیں سب سے پہلے چاہیے ہوں گے دو میڈیم سائز کے پیاز ہے ہمارے پاس بہت زیادہ انگریڈینٹس کی یہاں پر ہمیں ضرورت بلکل بھی نہیں پڑے گی یہاں پر سب سے پہلے ہم پیاز کو چھیل لیتے ہیں انینز کو یہاں پر ہم نے بہت زبردست سا چھیل لیا ہوا ہے اور اب ہم یہاں پر اسے بلکل باریک باریک سا کٹ لیتے ہیں آپ چاہے تو آپ اسے سلاد کٹر سے بھی کٹ کر لیجئے گا آپ بہت باریک کٹ کے تیار ہوں گے پیاز کو دیکھئے یہاں پر ہم نے بہت زبردست سا بہت باریک باریک سا کٹ لیا ہوا ہے اور اب ہم یہاں پر اسے سب سے پہلے ڈالیں گے ایک عدد بول میں پیاز کو ایڈ کرنے کے بعد ساتھ ہی اب ہم اس میں ایڈ کریں گے دو عدد انڈے انڈو کو ایڈ کر دیا وہاں ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے1 ٹیبل سپون باریک کٹ کی hole ہاری مرچے ہیں ہمارے پاس ساتھ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے1 ٹیبل سپون باریک کٹ کیا ہوا ہارا دنیا اور یہاں پر ہیں جی کچھ ہمارے پاس سپائسیز یہاں پر ہم سب سے پہلے اس میں ہاف ٹی سپون نمک ایڈ کریں گے ہاف ٹی سپون ہی ہم لال مرچ کا پاودر ایڈ کریں گے ہاف ٹی سپون ہی حلدی ایڈ کریں گے ہاف ٹی سپون ہی زیرا پاودر اور ہاف ٹی سپون ہی خوشک دھنیا پاودر اور ون فور ٹی سپون ہم اس میں کالی مرچ کا پاودر ایڈ کر دیں گے ساری چیزیں یہاں پر ہم نے اس میں ڈال دی ہوئی ہے اور اب ہم یہاں پر ان ساری چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور ہم اس کا ایک یہاں پر مکسچر تیار کر لیں گے ٹھیک ہو گیا بائنڈنگ کے لیے یہاں پر ابھی ہم نے اس میں کچھ بھی نہیں ایڈ کیا وہ بھی ہم اس میں ایڈ کریں گے اتنے میں آپ لوگ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو اپنے فرینڈز اور فیملی میمبرز کے ساتھ شیئر کر دیں بائنڈنگ کے لیے یہاں پر ہم اس میں ایڈ کریں گے ون ٹیبل سپون یہ ہمارے پاس کون فلور ہے اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو آپ میدہ ایڈ کر لیجئے گا ٹھیک ہے مکس کریں گے دوسری طرف گیس پر پین کو رکھیں گے اور اس میں ہم ایڈ کریں گے ون ٹیبل سپون ہمارے پاس گی ہے آپ چاہیں تو آپ کوکنگ آئل بھی ایڈ کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے گی کو یہاں پر ہم اچھی طرح سے گرم کر لیں گے گی بہت اچھے سے گرم ہو چکا ہوا ہے گیس کا فلیم یہاں پر بلکل لو کر دیں گے اور اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے یہ مکسچر جو ہم نے انڈے کا تیار کر کے رکھا ہوا تھا اچھی طرح سے ہم اسے چاروں سائیڈ پر پھلا دیں گے یہ لجی بہت زبردستا یہاں پر ہم نے اسے سیٹ کر دیا وہاں ہے گیس کا فلیم بلکل لو ہے اور اسے یہاں پر اب ہم کور کر دیں گے پانچ منٹ کے لیے بلکل لو فلیم پر تاکہ جو انڈہ اس میں ہم نے ڈالا ہوا ہے وہ زبردستا سیٹ ہو جائے گیس کا فلیم آپ نے ہائی یا میڈیم بلکل بھی نہیں کرنا بلکل زیرو فلیم رکھیے گا یہاں پر آپ دیکھئے انڈہ ہمارا زبردستا سیٹ ہو چکا ہوا ہے اس کی نیچے والی سائیڈ جو ہے وہ کک ہو چکی ہوئی ہے اب ہم نے یہاں پر اس کی سائیڈ کو چینڈ کرنا ہے یہاں پر سب سے پہلے اس کے اوپر اس طریقے سے ایک پلیٹ کو رکھیں گے اور پین کو اس کے اوپر لٹا دیں گے اور اسی طریقے سے نیچے والی سائیڈ کو بھی ہم کک کر لیں گے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے نیچے والی سائیڈ پہ کتنا خوبصورت سا گولڈن کلر آیا ہوا ہے اور اب ہم یہاں پر اسے پھر سے کور کر دیں گے پانچ منٹ کے لیے بلکل لو فلیم پہ تاکہ نیچے والی سائیڈ بھی زبردستی کو کھو جائے یہاں پر پانچ منٹ ہو چکے ہیں بلکل لو فلیم پہ کور کیے ہوئے نیچے والی سائیڈ بھی زبردستی کو کھو چکی ہوئی ہے اب ہم فائنل لوگ کی طرف چلتے ہیں آپ کو ڈش اوٹ کر کے دکھاتی ہوں کہ یہ کتنا زبردست کتنا ٹیسٹی اور کتنا شاندار سا بن کے تیار ہوا ہے فائنل لوگ کو آپ نے میس بلکل بھی نہیں کرنا تو یہ لیجئے ماشاءاللہ الحمدللہ الحمدللہ بہت ہی زبردست بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی شاندار ناشتہ ہمارا جو ہے وہ بن کے ریڈی ہو چکا ہے آپ لوگ اسے کھائیں بریڈ سلائسز کے ساتھ یا پھر پراتھے کے ساتھ یہ ہر طرح سے بہت ٹیسٹی لگنے والا ہے مجھے امید ہے آپ لوگوں کو اس ناشتے کی ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریے گا اگر آپ میرے چینل سبحان فوڈ سیکرٹ پر نئے آئے ہیں تو سبسکرائب کیے بنا مات جائیے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں آپ سے تب تک کے لیے آپ سب بھی کو کرتی ہوں اللہ حافظ